بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں رخصانہ خالد آپ دیکھ رہے ہیں دیسی فیملی کچن بسم اللہ الرحمن الرحیم سندھی بریانی تیار کرنے کے لیے سب سے پہلے تھوڑا سا آئل ڈال لیں گے تقریباً آپ نے ایک کپ ڈال لینا ہے آئل کو تھوڑا سا گرم ہونے دیں گے فوراً ہی آپ نے پیاز نہیں ڈال دینا تھنڈے تیل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آئل گرم ہو چکا ہے اس میں ڈال لیں گے آدھا کلو پیاز سندھی بریانی ایک نئے طریقے سے تیار کر رہے ہیں اپنے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے پیاز برون ہو چکا ہے اس میں سے ہاف میں نکال لوں گی یہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کا میں نے کیا کرنے کھانا کھانے والے تین چمچ ادھا کلسن کا پیسٹ ڈال لیں گے ادھا کلسن کا پیسٹ ڈال کے آپ نے اچھے طریقے سے بھوننا ہے تاکہ اس کا کچھا پن ختم ہو جائے یہاں پہ آپ چکن شامل کریں گے ایک کلو چکن ڈال کے اچھے طریقے سے آپ نے اس کو بھون لے رہا ہے اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں پہلے سے کر دیا ہے تو اس کے لئے دل سے شکریہ یہاں پہ آپ نے اچھے طریقے سے چکن کو بھوننا ہے جتنا اچھا آپ چکن کو بھونیں گے اتنا ہی اچھا آپ کی بریانی کا ٹیسٹ آئے گا اب وقت ہے اس میں مسالے ڈالنے کا ہم یہ ثابت مسالہ ڈالیں گے ڈالچینی پھول لونگ زیرا کالی مرچ نمک سرخ مرچ پسا و مسالہ حلدی یہ نمک دو چمچ ہے سرخ مرچ ایک چمچ کھانا کھانے والا مسالہ بھی ایک چمچ اور چائے والا ایک چمچ حلدی یہ سارے مسالے اس میں شامل کرتے ہیں تھوڑا سا آلو بھارا جو میں نے آدھا گھنٹہ پہلے بھگو لیا تھا تھوڑی سی املی یہ بھی بھگو لی تھی پہلے ہی ان کو اچھے طریقے سے مکس کر لیتے ہیں پھر باقی مسالے ڈالتے ہیں ماشاءال الحمدللہ ابھی سہی خوشبویں آنے لگ گئی ہیں ابھی بریانی تیار بھی نہیں ہوئی بلکل بریق چوب کی ہوئی سبزمیچ ڈالیں گے پانچ سے چھے عدد بڑے والی تھی وہ میں نے چوب کار لی تھی بریانی میں سب سے زیادہ ٹوماتر ڈالے جاتے ہیں اس لیے کہ اس کا جو مسالہ تھا وہ بڑا اچھا تیار ہوتا ہے چھے سے سات عدد میں نے بڑے سائز کے ٹوماتر جو تھے وہ گرینڈ کار لیے تھے تھوڑی سی اس میں دھئی شامل کریں گے بریانی مسالہ شامل کریں گے لیمون کا رس ڈالیں گے یہاں پہ ہم نے دو لیمون کا رس ڈالنا ہے ابھی ہم ان کو پانچ منٹ تک اور بنیں گے تھوڑا سا اس میں پدینہ شامل کریں گے اس کو دویا اس لیے ایسا لگ رہا ہے تھوڑا سا پدینہ شامل کر لیا ہے تھوڑا سا ہی ہم دنیا شامل کریں گے اچھے طریقے سے مسالہ نہیں تیار کریں گے تو بریانی جو ہے وہ بلکل مزے کی نہیں بنیں گے پھر آپ نے مجھے یہ نہیں کہنا کہ بریانی مزے کیلی بری گوش کو اچھے طریقے سے میں نے بون لیا یہاں پہ ہم تیز پتہ ڈالیں گے ماشاءاللہ الحمدللہ اچھے طریقے سے بوننے کے بعد یہ دیکھیں گیس نے چھوڑ دیا چولہ بند کر دیتے ہیں اور اس کی تہہیں لگاتے ہیں وقت بچانے کے لیے میں نے چاولوں کو پہلے ہی اُبار لیا تھا آپ کو تو یہ پتہ ہوگا کیسے چاول اُبارتے ہیں تو چاول تھوڑے سو میں نے نیچے ڈال لیا ہے جو ہم نے مسالہ تیار کیا تھا وہ ڈالتے ہیں جو پیاز فرائی کر کے نکالا تھا وہ تھوڑا ڈالیں گے تھوڑا سا پدینہ دو سے تین ادر سبز میرچ لیمون پھر سے چاول اسی طریقے سے پھر سے چکن ڈالیں گے چکن ہم نے لگا لیا ہے پھر سے تھوڑا سا پیاز ڈالیں گے لیمون سبز میرچ پدینہ تیسری تیار یہاں پہ اب چاولوں کی لگائیں گے کیونکہ یہ اس کی آخری تیار ہے تو جتنا بھی چکن ہے ہم مسالہ وغیرہ سارا کٹھا کر کے ڈال دیں گے پیاز لگائیں گے جو تھوڑا پیاز بچ گیا تھا اب یہاں پہ سارا ہی ہم ڈال لیں گے لیمون سبز میرچ اور پدینہ سارے چیزیں مکمل ہو گئی ہیں آخری جو تیار ہے وہ چاولوں کی لگائیں گے خوبصورتی کے لیے فوڈ کلر ڈالیں گے یلو کلر پانچ منٹ کے لیے اس کو دم پہ رکھ دیں گے پانچ منٹ ہو چکے ہیں ڈککن اٹھاک دیکھتے ہیں ماشاء اللہ الحمدللہ سندھی بریانی تیار ہے اس کی بہت اچھی خشبو آ رہی ہے یہ دیکھیں کتنے اچھے اور خوبصورت اس کے کلر آئے ہیں ساری بریانی آپ کو پراات میں الٹا آکے پھر دکھاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاء اللہ الحمدللہ دیکھیں ہم نے پراات میں بریانی نکال لی ہے اور دیکھنے میں اتنی اچھی لگ رہی ہے اور اس کی خشبو بھی بہت اچھی آ رہی ہے یہ بڑی مزے کی تیار ہوئی ہے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے آمین اللہ حافظ